مہینہ پہلے لوجیکل ہے مہینہ مختلف ملکوں سے مختلف لوگوں سے لوگوں نہیں آنا ہے اس زمانے جو چیولی دو دو تین دن مہینے کی ہوا کرتے تھے تو اگر ان کو سیف ونڈو سیف پیکچج نہیں ملے گا سیف پیسج نہیں ملے گا تو وہ کپ آئیں گے اچھا یہ ہمیں یہاں یاد رکھنا ہے کہ اس زمانے میں انکم کا ایک ذریعہ مال غنیمت تھا اور وہ جو کافلوں کو لوٹتے تھے اسے بھی مال غنیمت سمجھتے تھے کیونکہ تجارت کی بات کر رہے ہیں تو ایک اور بات یہاں پہ مجھے یاد آگئی اس زمانے میں تجارت بڑی مشکل تھی مہینوں کے سفر ہیں دوسری جگہ پہنچ جس پہلے آپ کو یہ نہیں پتا کہ جس ملک میں ہم جا رہے ہیں وہاں پہ کوئی ٹیکسز ڈیوٹیز کسٹمز یہیں تو نہیں ہو گئے جا کے ہم نے سوچا تھا کہ سور پہ ٹیکسزیں نہ پڑے گا وہاں جانے کو بدا چلا کہ ٹیکس تو دو سور پہ ہو گیا ہوئے تو اوٹوں پہ جا رہے ہیں تو رستے میں اوٹ مر گئے کوئی لوٹنے کے لیے آگئے تو آپ کو سیکیورٹی بھی رکھنے پڑتی تھی آپ کو ایکسٹرا اوٹ بھی لے جانے پڑتے تھے آپ کو اپنے مسافروں کا بھی دیکھ بال خیال کرنا ہے جگہ جگہ ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے جگہ جگہ میڈیکل سور اویلیبل نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پشلی اپیسوڈ میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے مال کو تقسیم کرتے تھے اور خرچ کرتے تھے وہ سوالے سے ڈسکس کر رہے تھے سور میرا یہاں پر ایک سوال تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ نے روایت بیان کی کہ مال کو تین حصوں میں تقسیم کرتے تھے ایک حصہ اپنے لیے ایک حصہ گھر والوں کے لیے اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں تو جو حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے رکھتے تھے اس میں سے بھی لوگوں کی خدمت ان پر خرچ کیا کرتے تھے سب میں یہاں پہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یقیناً اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کا element بھی ہوگا کہ اپنے خرچے اور وہ کافی کم کر لیتے ہوں گے اور پھر اس میں سے کیونکہ یہ چیز کے ایک تو پہلے ایک اللہ کی راہ میں حصہ دے دینا پھر اپنے مال میں سے بھی خدمت کرنا لوگوں کی بسنا آپ سوال پوچھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے سیفتی یا سخابت کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے دو نشست پہلے بات کی تھی کہ ایک بدو نے رسول اللہ سے کہا وادی میں اتنی بیڑے ہیں مجھے دے دیں تو رسول اللہ نے کہا وادی بھی بیڑے بھی تو اس بدو نے ایک ڈائیلوگ بولا تھا وہ ڈائیلوگ کیا تھا کہ محمد سے جب کچھ مانگا جائے تو وہ اس طرح عطا کرتا ہے کہ اپنی غربت کا خیال بھی نہیں کرتا تو جس ذات کی ہم بات کر رہے ہیں یہ وہ یہ وہ ذات ہے جس کو اللہ رحمت اللہ العالمین کہہ رہے ہیں تو ان کے رحمتوں کا شمار ہو سکتا نہیں ہو سکتا ان کے صحابت کا شمار ہو سکتا نہیں ہو سکتا تو وہ ان کے لئے اپنی ذات تو کبھی امپورٹنٹ رہی نہیں ان کے لئے اس کے مدد کرنا اور آپ تو شرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کریں رسول اللہ کے امتی رسول اللہ کی گھر والے اہلِ بیعت جنہیں ہم کہتے ہیں رسول اللہ کے غلام اولیاء اللہ انہوں نے ایسے سے صغابت کی ہے سوچ کے احران رہ جاتا ہے تو ممبہ سورس رسول اللہ ہے کیا سب سورج دیکھیں روشنی ہے نا مختلف قسم کی روشنی ہے سورج کی طرح زیادہ دیر آپ دیکھ نہیں سکتے اور دیکھ کے جب آنکھیں گے لاتے ہیں تو کافی دیر تک آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا اتنی لائٹ آپ کی آنکھوں نے ایبزورب کر لی ہوتی ہے تو جتنا آپ سورج کے قریب جائیں گے اتنا مشکل ہوتا جائیں گے نا ریکھنا بکار ایٹس سورس اف اینرڈی اینڈ لائٹ تو باقیوں پہ تو وہاں سے خیر ملنی ہے خیرات ملنی ہے سرکار کے صحابت کا کوئی اندازہ کیا نہیں جائے سر ایک سوال اور تھا یہ تجارت کے حوالے سی میری لرننگ کے لئے بھی آرڈینس کے لرننگ کے لئے بھی کہ عرب میں کس پرڈکٹ کی زیادہ ڈیمانڈ تھی جو مغمانہ پسند کرتے تھے شام سے یمن سے سوالے سے سب سے زیادہ تو کھانے پینے کی چیزیں گندم نہیں ہوتی تھی یہاں پہ گندم جو روٹیاں خوشک روٹیاں پنیر وہاں سے جو ڈیکوریشن کی چیزیں ہیں جو افریقہ سے آتی تھی لیٹ سے شام was اہب at that moment of international trade تو ساری چیزیں جو یہاں نہیں مر نہیں وہاں سے آیا کرتی فصل کا تو کوئی کونسپٹ ہو گئی نہیں اہل عرب میں مکہ میں مطلب مکہ میں نہیں مدینہ منورہ میں مدینہ منورہ کی کا ایک نام کسانوں کی بستی تھا اچھا چونکہ وہاں پہ کھیتی باری تھی جب مہاجرین مکہ سے حجرت کر کے مدینہ منورہ میں عباد ہوئے تو سب سے پہلے جو کام ان کو انسار نے سکھایا وہ کھیتی باری تھی چونکہ وہاں پہ کھیتی باری ہوتی تھی وہاں مکہ کی طرح ایسی نہیں تھی اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی سرگرمیوں کی بات کر رہے تھے اس میں ایک اور چیز بڑی نوٹیبل ہے کہ رسول اللہ کے باپ دادا نے بھی کم ویش اسی ایج میں تجارت شروع کی یعنی بیس سال کی عمر میں ہی آپ کے والد نے کم ویش انہیں سال اٹھانہ سال بائی سال یعنی یہ وہ ایج بریکٹ ہے جب آپ کے باپ دادا بھی کام میں پریکٹیکل لائف میں آ جائے کرتے تھے تو رسول اللہ بھی اسی لائف میں پریکٹیکل لائف میں یا ہاں آپ نو سال کی عمر سے بکریاں چلا رہے ہیں یہ ایک اور بات بٹ یہ جو کہیں اور جا کے ٹریڈنگ کرنی ٹریڈ بندی میں جا کے ٹریڈنگ کرنی سمان لے کے کہیں اور جانا اور پھر ایک اور لیٹ سے اگر ایک چیز چمن فارنستان میں ہوتی ہے تو جیسے پاکستان میں داخل ہوگی تو اسسسٹی میں چونکہ ان کی لینڈنگ کاؤسٹ تھوڑی ہوگی ٹائم تھوڑا لگا پھر جب وہ کوئٹہ میں آتی ہوگی تو اس سے نسبتاً مہنگی ہو جاتی ہوگی کوئٹہ سے کراسی جاتی ہوگی تو کوئٹہ سے نسبتاً مہنگی ہو جاتی ہوگی لہور تک آتے یا پشاور تک جاتے جاتے اس کی گیمت کا بہت فرق آ جاتے گلگت بلتستان میں آپ آج بھی اس دور میں بھی وہاں کی پروڈکٹ آپ یہاں لانی سکتے وہ خوبانی وہاں پہ جتنی زیادہ خوشک تو آجاتی ہے وہ جو تازہ خوبانی وہ یہاں پہنچتی نہیں کیوں نہیں پہنچتی کیونکہ اس کی لائف اتنی نہیں جتنا یہاں لانے میں ٹائم ملتا ہے سو جتنی دور مالی تجارت جایا کرتا تھا منافع بھی اتنا زیادہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور دور دوسرے ملکوں کو آج کے ملکوں کو سمال لے کے جائے کرتے تھے دوسری بات یہ ہے کہ کتنا بولگم تھا جو رسول اللہ ہنجل کیا کرتے تھے میں آپ کو کیس من سائد کے بزنس کی بات بتاتا ہوں ایک تجارتی سفر سے پندرہ سو سے دو ہزار سونے کے سکھے پندرہ سو سے دو ہزار سونے کے سکھے رسول اللہ واپس لے کے آئے کرتے تھے اور اس زمانے میں ایکانومی گیا تھی آہ 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 سلتا تھا سلتا تھا پانچ سو گرام کا سکھا جس کو آج آہ عہ آہ 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 کہتے ہیں سونا چونکہ ہم تولہ میں ہی سنتے آئے ہیں باپ دادا سے تو ہماری کلچر میں آج بھی تولے کے حساب سے ہم بات کرتے ہیں گرامز میں کلو میں بات نہیں کرتے تو آدھا تولہ سونا اس زمانے میں کسی کے لیے زندگی گزارنے کے لیے کافی تھا اور رسول اللہ کے پاس کتنا ہوا کرتا تھا پندرہ سو سے دو ہزار اس زمانے میں جی پی ایس نہیں تھا اس زمانے میں ٹریکنگ ڈیوائسز نہیں تھی کہ آپ نے اپنے سمان کو یا تاجر کو ٹریکنگ ڈیوائسز رہا دی ہے کہ وہ گئی دور دور جا نہیں سکتا اگر کوئی شخص اس زمانے میں بے ایمانی کرنا چاہتا تو پیسے لے کے یہ سمان لے کے اشفیہ لے کے کہیں چلا جائے کسی دوسرے ملک کسی اور علاقے میں تو کسی کو پتہ بھی نہ جائے دھونڈا بھی نہ جا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا والیم یا اتنے پیسے لے کے ٹریکنگ کیا کرتے تھے اور آ کے سب سے پہلے جیسے میں نے پہلے سیشن میں کہا تھا حساب دیا کرتے تھے جس کے ساتھ تجارت کرتے تھے سو رسول اللہ کی امانداری یا رسپونسیبیلٹی کا علمہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ تو بات تھی تجارتی پھر اس زمانے میں اسی زمانے میں بیس سال کے عمر میں ایک بڑا واقعہ بلتا ہے اور وہ ہے حرب فجار حرب فجار کیا تھا حرب لڑائی فجار گناہ والی اس کو انگلیس میں سیکریلیجیس وولف سیکریلیجیس پیٹلز یا سیکریلیجیس وولف کہندے ہیں گناہوں کی لڑائیاں اللہ کریم فرماتا ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے میں نے یعنی اللہ کریم نے اس کائنات کی کیلکلیشن کے لیے دن رات سمجھنے کے لیے بارہ مہینے مقرر کی ہیں یہ اللہ کریم فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ سال کے مہینے بارہ ہیں اور ان میں سے چار مہینے اللہ نے محترم یا حرام قرار دیئے ایک تو حرام کا لفظ ہمارے ہاں حلال حرام کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے جیسے ہم حرام سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بری چیز ہوگی ہے نہیں حرام کا مطلب محترم جیسے مسجد حرام بیت اللہ کا جو مسجد ہے اس کا نام مسجد حرام ہے حرمت والی عزت والی تو یہ چار مہینے اللہ کریم نے حرمت والے سال میں ڈکھلے کیے پھر اللہ کریم فرماتا ہے کہ انہیں اپنی مقصد مرضی کسی گین کے لیے آگے پیچھے نہ کیا کرو یہ ذرن نہ کرو عرب کرتے گیا تھے جب اپنا فائدہ دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ حرام مہینہ نہیں ہے حرام مہینہ یہ ہے مہینے حرام ہی چار اکھتے تھے محترم مہینے وہ چار ہی سال میں ڈکلیئر کرتے تھے لیکن ایسا وہ چار مہینے کون سے ہیں پھر یہ سمجھ دیں ذکات ظلحج محرم الحرام یہ تین مہینے کونٹینوٹی میں آتے ہیں ضجب سو سال میں چار مہینے اللہ نے ڈکلیئر کون سے کی ہیں محترم اگر ہم ان کے مہینوں کی تفیر سے دیکھیں تو پہلا مہینہ حجب آگیا اس کا دو مہینے رمضان اور شوال محترم مہینے نہیں ہیں حرام مہینے نہیں ہیں پھر تین مہینے ذکات یا ذکادہ ذلحج یا ذلحجہ اور محرم الحرام یہ تین مہینے کٹھے آگئے ذکات سے محرم تک حج کے لئے مخصوص تھے بیت اللہ کے ٹریبل کے لئے ذلحج میں اچھا حجیں میشہ سے ذلحج میں ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ جسے ہم اسلام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے کے بعد سے حج ذلحج میں ہوتا ہے نہیں ہمیشہ سے ذلحج میں ہوتا رہا ہے جو میری اس سے بات سمجھ آتی ہے نو تاریخ کو ذلحج کی نو تاریخ کو عرفات میں جمع ہو کے یوم عرفہ ہوتا ہے حج کا خطبہ جو میری اسلام کہتے ہیں اور دست تاریخ کو قربانی ہوتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سیدہ حاجرہ کو جو شیطان نے بہکانے کی کوشش کی تھی اور آپ بیٹے کو خواب کو سچا کرنے کے لیے خواب کے حکم کو تعمیل کرنے کے لیے دست دلحج کو ہی لے کے گئے ہوں گے قربانی کرنے سو حاج ہمیشہ سے دلحج میرا سو مہینہ پہلے لوجیکل ہے مہینہ مختلف ملکوں سے مختلف لوگوں سے لوگوں نے آنا ہے اس زمانے جو چیولی دو دو تین دن مہینے کی ہوا کرتے تھے تو اگر ان کو سیف ونڈو سیف پیکچج نہیں ملے گا سیف پیسج نہیں ملے گا تو وہ کب آئیں گے اچھا یہ ہمیں یہاں یاد رکھنا ہے کہ اس زمانے میں انکم کا ایک ذریعہ مالی غنیمت تھا اور وہ جو کافلوں کو لوٹتے تھے اسے بھی مالی غنیمت سمجھتے تھے چی چونکہ تجارت کی بات کر رہے ہیں تو ایک اور بات یہاں پہ مجھے یاد آگئے اس زمانے میں تجارت بڑی مشکل تھی مہینوں کی سفر ہے دوسری جگہ پہنچنے سے پہلے آپ کو یہ نہیں پتا کہ جس ملک میں ہم جا رہے ہیں وہاں پہ کوئی ٹیکسز ڈیوٹیز کسٹمز چیز تو نہیں ہو گئے جو آگے ہم نے سوچا تھا کہ شوار پہ ٹیکسز نہیں پڑے گا وہاں جانے پہ بات چلا کہ ٹیکس تو دو سور پہ ہو گیا ہو گیا ہے اوٹوں پہ جا رہے ہیں تو رستے میں اوٹ مار گئے آپ کو لوٹنے کے لیے آگئے تو آپ کو سیکیورٹی بھی رکھنے پڑتی تھی آپ کو ایکسٹر اوٹ بھی لے جانے پڑتے تھے آپ کو اپنے مسافروں کا بھی دیکھ بال خیال کرنا ہے جگہ جگہ ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے جگہ جگہ ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے کہ آپ نے میڈیسن لے لی تو ان کو بیواری دور ہو گئی تو یہ اس مشکل تجارت میں عرب سو فیصد پروفر پہ کام کیا کرتے تھے یعنی اگر ان کے مالے تجارت کی ویلیو ایک لاکھ درم ہے تو وہ اسے دو لاکھ درم میں بیچیں گے چونکہ جو ان کے ایکسپینسز اور جو باقی انفورسین چیزیں تھی وہ اس میں کبر کرنا ہوئی سو وہ ایک لاکھ درم کا مال دو لاکھ درم میں بیچیں گے ٹھیک سو تھوڑا فرمایے سے یہ گام پسانت آئی نہیں It was very acceptable کہ ڈسکاؤنٹ ہو غیرہ کہ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ بارگین ہو رہے ہوتا ہے بالکل ہوتا تھا دیکھیں بڑا بڑا بارگین ہوتا تھا But اب یہ وہ سکل ہے آپ کی بیچنے کی کہ آپ اپنی پرادرکٹ کی کتنی اچھی پوزیشن کر لیتے ہیں کتنی خوبیاں بیان کر لیتے ہیں اور ویسے بھی آپ کی کتنی ویلیویبل پروڈکٹ ہے اس پر ڈیوینڈ کرے گا بھاوتاوں میں یہی تو سکل تاجر کی آتی ہے یہ ایڈنٹیفائی کرنا کہ یہ چیز ڈیمان میں ہے مجھے خرید دنی چاہیے یہ اتنے کی پر خرید رہا ہوں تو اتنے کی بیچ بھی لوں گا نہیں تو بھاوتا ہوتا تھا میں جو پچھلی نشیس میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سمانے تجازت بہت جلدی پر کچھ جاتا تھا کیوں جلدی پر کچھ جاتا تھا انہوں نے پتا ہوتا تھا قوالیٹی جو بتائی جاری ہے وہی ہے جو کمیٹمنٹ کی جاری ہے وہی ہے جس قوانٹیٹی کی بات ہو رہی ہے ایک رتھی کام نہیں ہو سکتی اس میں سے لوگوں کی کریڈیبیلیٹی ہو رہے ہیں اب وہ تو بھولتے تھے مجھے مگر میں آپ بھی ہو اور ہمیں پتا ہو کہ کمپنی اے کا سمان بلکل ٹھیک ہوتا ہے کوئی حیرہ پیری نہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا خرید دیں گے وہاں سے نہیں ملے گا تو کسی اور کو جا کے بات کر رہے ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ریپیٹیشن آخری بات آج کے لیے جنگ ریج میں رسول اللہ کو امین و صادق کہنا شروع کر دیا لوگوں نے جب تجارت شروع کیا آپ نے تو یہ پپلر ہو گیا پہلے تو مکہ کے لوگ سمجھتے تھے کہ محمد جھوٹ نہیں بولتے محمد کو امانت دیں تو بڑی امانت داری سے ذمہ داری سے رکھتے ہیں اصل شروع تو پہلی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت میں آتے ہیں دور دور جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ وہ نوجوان ہے جو امین بھی ہے صادق بھی ہے اگر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد کہی جاتی تو عقیدت ہوتی صرف کہ اب نبی ہے اللہ کے تو عقیدت سے محبت سے حدب سے نہیں اعلان نبوت ہے چالیس سال کی ایج میں ہوتا ہے ہم بیس سال پہلے کی باتیں کر رہے ہیں بیس سال کی عمر میں جس نوجوان کو امین اور صادق کا جا رہے ہیں وہ کیا کریکٹر ہوگا سو آج کے لیے ہمیں یہاں پہ ہمیں یقین ہے کہ آپ اس اسلے کو بہت ادھا انجوائے کر رہے ہوں گے صیرت لیبریری چینل سے جڑے رہیے انشاءاللہ اس سے آگے سلسلہ اگلی اپیسوڈ میں بڑھائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ